اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه هداک اقوام الدین وعلينا معهم يا رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعجون صدق اللہ العلی العظیم آپ تمام حذرات ایک بار درود پاک کا ورد کرلیں اللہم صلی علیہ السلام على سیدنا ومولانا محمد المعدم المجد والکرم والہ واصحابه وبارک وسلم صبح صادق طلوع ہونے ہی کو ہے اب ایسے وقت میں مجھے موقع دیا گیا یہ اجابت دعا کا موقع ہے حدیث پاک میں آقا کعنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جن جلو علیہ السماع الدنیا فی آخر اللیلی اللہ تبارک و تعالی کی خاص خاص رحمتیں آسمان دنیا تک آتی ہیں اور ربِ قدیر کا یہ پیغام پہنچاتی ہے حَلْ مِنْ سَائِلٍ اُعْتِيْهِ حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اَقْشِرُهُ حَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقِنْ عَرْدُقُهُ ہے کوئی اس وقت دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کا دامن روزی سے بھر دوں ہے کوئی مغفرت کا خواہش من کہ میں اس کو مغفرت سے نواز دوں بہرحال یہ وہ وقت ہے کہ آقائے کائنات سید سید الانبیاء والمرسلین کا اس خواگ دانے گھیتی پر ایسے ہی وقت میں قدم پاک پڑا تھا اور اس وقت میرے آقا سرورے کائنات جب اس خواگ دانے گھیتی پر نزول فرما ہوئے تو عام بچوں کی طرح روئے نہیں بلکہ سر سجدے میں لکھ دیا سب سے بڑا حق رب کائنات کا ہے اس حق کو ادا کیا سب سے پہلا کا حقوق اللہ کی ادائی ادائیگی کی طرف توجہ اور پھر اس سجدے میں اس امت کو یاد فرمایا یہ حق الناس ہے کہ ایک تو رب کا حق پہلے ادا کیا اس کے بعد رب امتی امتی اے پروردگار مجھے میری امت میری امت یعنی میری امت مجھے حوالے کر دے اس کا معاملہ میرے سبردگ فرما دے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے وہ ہمارے جیسے میں کہتا ہوں کہ تم ساری دنیا میں تلاش کر دالو کہ کیا کوئی پیدا ہونے والا بچہ تو بچہ کوئی نابالک بھی اپنے سجدے میں اس طرح ہی دعا کرتا ہے اس کا معنی ہے کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہ یہ علم لیتے ہوئے آئے کہ میں آخری نبی ہونے کے ساتھ ایک بڑی امت کا مالک ہر اس امت کا معاملہ میری دعاؤں سے رب قدیل مجھے سبردگ فرمائے اتنا بڑا علم تھا اب وہ آقائی علم آقائی کائنات کا علم ناپنے والے اور ترازموں پر تولنے والے نالائق ہیں ان کو کچھ بھی خبر نہیں میرے آقا کا علم تو وہ ہے کہ قیامت کے میزانیں عمل میں جگہ نہ ہو رہے ہاں اتنا علم ان کا سبحان اللہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے سب کچھ اللہ نے آپ کو بتا کیا نہ جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا بیٹا پیدا ہوگی بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی کیا ہو ہے یہ کہاں مرے گا کب مرے گا یہ سب اگر نہ جانتے تھے تو سب جان رہے اگر نہیں جانتے تھے تو بدر کے میدان میں میرے آقا یہ نہ فرماتے کہ یہ ابو جہل یہاں پر گرے گا یہاں پر اتبا یہاں یہاں پر شایبا یہ سب میرے آقا نہ بتاتے کہ کل یہاں کل کون کہاں مرے گا یہ سب بتا رہے ہیں بار مرحال تقریر تو اس موضوع پر کرتا ہی رہتا ہوں آج سیدنا آلہ حضرت احب الخلفاء حضرت صدر شریعہ کے ذکر کی بات آئی ہے حضرت حافظ ملت کے رفیق در ہمارے خاندانی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی حضرت العلام مولانا مفتی خلاق جزدانی صاحب علی رحمہ ہو جیسے ہی حضرت صدر شریعہ کی وفات کی خبر لگ ان کی زبان پر وہ آیت آئی جس کی میں نے ترابط جب اس کے آدات کی تخییج ہوئی تو وہ تاریخ وفات تی راست سر سر یہ تخریب ہوئی بہرحال صدر شریعہ کے بارے میں آپ نے ایک شیر سن لیا دو شیر شفیق جانپوری کی شفیق جانپوری مجھے تو نہیں معلوم تھا مگر میرے استاذ جلالت العلق حافظ ملت نے بتایا کہ وہ حضرت صدر شریعہ کے شاگر تھے شفیق جانپوری اپنے زمانے میں جگر مرابادی کے ٹکر کے شائر مانے جاتے تھے مگر ناد گوئی کی طرف ان کا ردحان بھی رہتا تھا نظر آتی ہے گلچن میں ہوانا سازگا ربنی گلے بادے خلیدی بیگے بادے بہا ربنی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار ہمیں لازم ہے کرنا شاہن شاہ بتہا کی رضا دیوی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر وردگار وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہوں بارگاہ پاک کا پردہ وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہوں بارگاہ پاک کا پردہ کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جان سارب کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جان سارب یہ تو بہت بڑے چائر تھے میرے مامون حضرت علامہ عرشد القادری نہیں بائیش شاندار شاعری کرتے تھے وہ اس وقت صدر شریعہ کی خدمت میں تھے کئی روز سے جب آپ بمبئی میں اپنے سفر حج کے دوران سخت علیل تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت غشی کا آلق اور بے ہوشی میں رہتے مگر جائتے ہی کسی نماز کا وقت ہوتا ہوش میں آ جاتے پوچھتے کس نماز کا یہ وقت ہے اور مجھے وضو کرا دو وضو کرا دیتے اور آپ ایسے ہی بستر پر لیٹے ہوئے اپنی نماز ادا کر لیتے پھر بے ہوئے یہی قیفیت تھے اللہ اپنے دربار میں جن کو مقبولیت دیتا ہے ہر حاضری کے وقت جگہ دیتا یہ چاند جے فرماتے ہیں جیسے ہی پانی کے جہاد نے روانگی کی سیٹی دی اسی وقت قفص انسلی کے روح پر باز کر گئی برجستہ میری زبان پر یہ شیر آ گیا مدینہ کا مسافر ہن سے پہنچا مدینہ میں مدینہ کا مسافر ہن سے پہنچا مدینہ میں قدم رکھنی کی مغبت بھی نہ آئی تھی سفینہ میں آج ملت کے ایک اہم رفیق در اور حضرت صدر شریعہ کے دو چہیتوں میں ایک شاہد ہے ایک میرے استاد حافظ ملت ہیں اور دوسرے حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث آزم پاکستان وہ ہیں یہ دونوں حضرات درسگاہ میں جانے کے لیے جب اپنے نالین اتارتے صدر شریعہ آپ میں لڑ ویٹ تک میں ہوتے اٹھا ہوں گا فرماتے ہیں حافظ ملت مجھ سے خود فرمایا اور میرے ساتھیوں کی موجود ہی میں فرمایا تین چار روز کی لڑائی کے بعد ہم لوگوں میں اس بات پر صلح ہوئی یہ عجمہ شریف کی درسگاہ بات ہے اس بات پر صلح ہوئی کہ ایک نال شریف آپ اٹھا یہ ایک میں اٹھا صلح ہو گئی دونوں ایک ایک نال اٹھا کر یہ نہیں کہ کہیں ادھر ادھر رکھتے ہوں یا جیب میں رکھتے ہوں اپنے کرتے کے اندر سینے کے پاس رکھ کر بٹن بند کر دیتے کیا عدب تھا ان دونوں کا کیا ان لوگوں کی شان کی اور خدا کی قسم اُسی کی برکت ہے کہ سارا ہی جتان حفظ ملت کا ممتون احسان سارا پاکستان محدث آدم پاکستان کا وہ معمون ہے اب کیا بولیں یہ دونوں کو یہ شرف ملا برحال حضرت مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ نے ہمارے گھر یہ خط لکھ کر بھیجا وہ بھی سفر حج میں سات سات تھے مگر وہ چلے گئے اور ادھر رکھے رہے صدر شریعہ رک گئے یعنی روح پر واز کر گئے تو میں تب تب حضرت کو اپنی نگاہ سے دیکھا لپک کر میں قریب پہنچا تو وہ غائب ہے بار اہا ایسا سامقا ہوا سبحان اللہ قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں مدینہ کا مسافر ان سے پہنچا مجھ چلو حضرت صدر شریعہ علی رحمہ کے بارے میں بہت کچھ آپ نے ان سے سماعت فرما لیا حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا علم کیا تھا ہم وزن نہ کر پائے اور ہم نے علم بھی انہی سے حاصل کیا اور عمل بھی انہی سے حاصل کیا سمجھ گیا آپ اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالی ان کو ایسا مقام عطا فرما یا کہ تمام خلفاء آلہ حضرت یہ کہ کر پکارتے تھے اہب وہ خلفاء آلہ حضرت آلہ حضرت کے تمام خلیفوں میں سب سے زیادہ آلہ حضرت محبوب اور پسندیدہ صدر شریعہ بہرحال میں تو ان کی غبار خواب بھی نہیں مگر ایک نسبت ہے بس اور زندگی بھر میں ان کا قمن احسان ہوں اور زندگی کے بات بھی کہ مجھے میں نے تو تھوڑا تھا علم یعنی اردو سے لے کر فارسی فارسی سے لے کر عربی قوائد کی ابتدائی کتابیں آپ سے پڑھیں مگر الحمدللہ خواب میں اور دوسرے طریقوں پر ان سے بڑی بری کتابوں کا فائد مجھے حاصل ہاصل ہاصل اور ان سب باتوں کی تفتیل بیان کرنا بالکل عبست بلکہ یہ ہے کہ اس کو چھپانا ہی ضروری بہرحال صدر شریعہ کا فیضان آدمی قانی میں علم تجوید اپنے بڑے معموم فیض العارفین غلام عاطی طائم علی زعمہ تھے پڑھتا تھا انہوں نے زبار پر تجوید کے قوائد جاری کرنے کی بہت کوچی کی مگر کم ہی جاری ہوا تو مجھ سے فرمایا انہوں نے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ایک ایک پارہ روزانہ صدر شریعہ شریعہ کے مدار پر پڑھا کرو میں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ قرآن عظیم کی باقاعدہ سلاوت تجوید کے ساتھ تردیل کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں پڑھنے لگا یہ سب ان کا فیضان ہے الحمدللہ آدمی جب مشکل معاملات آتے ہیں تو فیض ملتا ہے اور طلبہ جو وہاں پر اپنا متعلقہ اور اپنی تقراروں کا مسغلہ رکھتے ہیں وہ طلبہ اپنی جماعت میں ایک نمبر ہوتے یہ جاتا ہے اللہ تبارک تعالی نے کرم فرمایا ہے بس اتنی باتوں پر میں اتفا کرتے ہوئے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پالی والوں پر خاص نظر کرم حضرت صدر شریعت تھی آخری بار آپ بالکل تجار ہوئے سن سنتالیس میں تیار ہوئے انیس سنتالیس میں جاروی شریف کے کی مجال اس کے لیے شرکت کے لیے چلے وہاں تھے چلے ابھی آگرہ پہنچے تھے آگرہ تھے جائے جائے پور کی مجھ مجھ پالی آپ واپس چلے جائیے راستہ صحیح نہیں ہے ہر طرف مار کٹ ہو رہی ہے آپ نہ جائیں تو حضرت واپس آگئے بس یہ آخر اس کے بعد ایک لمبہ عرصہ میری تعلیم کا بھی گدرا میرے تدریس کا بھی شیخ الحدیث کے منصف کا بھی ایک لمبہ وقت گدر گیا بارہ تیرہ سال تب اس کے بعد پالی والوں نے سوچا کہ ذرا ایک مرتبہ اس کو بھی تو بلالو تو وہ بلائیا اس وقت پسند آیا کہ بار آگ تین سال تک ناغا ہوا اس کے بعد لوگوں نے اب بال التضام ہر یارویں شریف میں مجھ کو مدعو کرنا شروع کیا جب یارویں شریف میں آتا ہوں تو اخیر میں جب وہ لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں چھیپا سمست کے لوگ تو مجھے کہتے ہیں آئندہ سال کی دعوت پیش برحال برحال میں نے بھی پالی پالی ہے اور پالی نے میری بات کو پالا ہے پالی میری بات پالی ہے اللہ تعالی آپ سب کو شادو آباد رکھے بس اتنے الفاظ تقریب کے لئے کافی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و تنگل کی حضرات جو لوگ شرف بیعت وقت آ گیا ہے اور خطبہ صدارت آپ مختصر یا تمہین جو سننے کو تیار شرف بیعت جو لوگ چاہتے ہیں وہ قریب رہے اور دعا فرما دیں گے انجبن جماعت رضا مصطفی پالی کے طرف سے مدرسہ امام محمد رضا اور مدرسہ عزر العلوم کے اسازہ امام حضرات کی قدو کابش کی بنیاد پر محمد عزیر محمد محیب اور محمد فرحان اور مہدی حسن کو جماعت رضا مصطفی پالی کے طرف سے جو انام ملنا تھا وہ تنظیم کے عراقی ان کی طرف سے ان چار طلبہ کرام کو دے دی جائیں آپ سب لوگ الحمد اللہ تیار ہو جائیں شرف بیعت حاصل کرنی کے لئے ہوں جی کیا ہو ہے بس صلاح سلام پڑنا ہے صلی جی لوگ مرید ہوتے ہی رہتے ہیں خصاد باقی 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 دفت آپ باقی باقی باشا اللہ باشا فاتحہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضور سیدنا محمد صل اللہ علیہ وآلہم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں میں ایمان لا یا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیل اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق تے ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے الائی میری توبہ قبول فرماؤں میں احد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچ مذہب پر قائم رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا اور ہر قسم کے گناہ سے بجتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بجتا رہوں گا یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا گناہوں سے بچا یا اللہ میں مرید ہوا سلسلے علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور امددیہ عزیدیہ میں 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 اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا الہی مجھے سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں عورتیں ہوتے کہیں اور ان کی کنیدوں میں قبول فرماؤ قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھاؤ اب دونوں ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو اللہ معشور نہیں معشورہ ہاتھ ہاتھ دونوں سیدنا محمد سیدنا محمد اللہ ربنا اقنی واقعا صل اللہ تعالی علیہ علیہ وعی علیہ 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 علیہ